یہ انشید کرنے کے لئے آتما کے سوائے کوئی ان قلبت نہیں ہے اتیو آتما میں بھی قلبت کا ادھیار لکھ سا وہ قلبت تو بھی قلبت ہے قلبت اتیاط من آتما نم آتما دے و سو مائے را تو یہ وہ کچھ دیتے بھیدان کچھ دیتے بھیدان ہیں کیا طرف نہیں ہے مانے قوتھا کوئی اور ہے ان یشورادی قوتھا ہے اور مائے آتی قلبت ہے مائے آتی قلبت نہیں ہے اور اشورادی کوئی ان ی قوتھا نہیں ہے اپنی قلبنا اور اپنی جان مانے اپنی اپنی سرگلوک میں جیسے جتوران آبی سریتے کرنے کے چاست ہوتی ہے ایسے ہی سدھمتو نیوڑتکتو آت یہ سوتری آتی ہے بس ہاں چاہے کوئی پرشن ہوئے اس کا یہ ادھتہ دیکھا سدھمتو نیوڑتکتو آت شنکرہ چاہت نے اس کو ادھت کیا ہے تضا ہو پور باچہ جاؤ سدھمتو نیوڑتکتو آت یہ ربیڑا چارکتی ہو برہم میں کلپکتو روی دھرم آروپت کرنا آبیشت نہیں اور بودھرتو روی دھرم بھی آروپت کرنا آبیشت نہیں کہ اول آن نگت جو کلپکتو ہے اور بودھرتو ہے اس کی نیوڑتکتی میں ہی اس کا ساتھ ہے برہم میں کلپکتو ہے برہم میں کلپکتو ہے اس کو تو آتما لسندھان کرنا چاہیے اس کو تو آتما چنتن کرنا چاہیے کھانے پیوے کی چنتہ نہیں کرنی چاہیے سادن کا نربا کیسے ہوگا ایک مہاتمہ تھے ہو ہمارے گاؤں کے پاس کوئی بنارس سے پانچھے مل تو سیوپور ہے سیوپور سے دو تین مل دور ان کا گاہ جہاں رہتے تھے کھوٹیا ایک کمرہ اور ایک کھوٹیا اور صویرے چھے بجے کھوٹے تھے اور سو چسنان روجن دس بجے تک کر کے پھر بند کر لیتے تھے پھر چھے بجے صبح ہی کھوٹے تھے دس بجے دن سے اور چھے بجے براتک کال تک وہ اپنی کھوٹیاں کھولتے ہی نہیں اور ہمارے گاؤں سے تو پڑتا تھا وہ کوئی پچیس میل کے لگتے تھے ہم لوگ کوئی سی جھکتی کرنی پڑتے تھے کہ سبیرے پہن جائیں انہوں نے جو اپنی جیونی بتائی تھی وہ بلکشن تھے وہ رہنے والے ادھر جنم مبونی ان کی مہنے تھے سولہ سترہ برس تک کچھ کماتے نہیں بھابی ان کی بہت چڑھتی تھی کہ کام نہیں کرتا ہے کھاتا ہے تو ایک دل انہوں نے نمک مھگا کہ بھابی نمک ہو جائے اس نے کہا دیورجی پہلے کچھ کما کے لاؤ بھابی نمک ہو جائے ان کے لاؤں گئے لگ گئے بار سے وہ بھاگے اور بمبئی پہنچتے ہیں بمبئی میں کھانے پینے کو کچھ ملا نہیں کوئی پہچان نہیں کوئی جگہ نہیں دھرم سالہ بھی بمبئی میں نہیں ہوتی اب بھی مفت میں کوئی دھرم سالہ چاہے وہاں تو نہیں ملے گی مفت میں رہنے کے کوئی جگہ ہی نہیں کہیں جگہ نہیں ملی تو دھولے شور ایک مندر ہے اس کے براندے ملی جاگے رات کو سو رہے ایک دن دو دن تین دن ہو گیا نہ تو کھانے کو ان کو ملا نہ تو سونے جائے رات کو جب سو رہے تھے تو ایک لنگوٹی پہنے ہوئے بلکل کالا ایک دیکھ دی آیا اور اس نے کھانے کو دیا وہے تم دھولتے ہو یہ دیکھو کھا اور یہ بتایا کہ تم کو گل نوکری میں جائے گیا اور پھر تمہارے پاس دھانا جائے گا لیکن تم اس کو اپنا مت سمجھنا یہ ہماری بات تم اتنا اکدیس بارا مانگا جو اس کو اپنا مت سمجھنا اب وہ مرہ لڑکے بچے تو تھے سترہ کارہ برس سولہ برس کے عمر تھے عمر ہے تھے ایک ہلوائی نے دیکھا بلا لیا کہ تم ہماری ہمارے ہمارے کار میں براہ جو بوجن کرتے ہیں ان کو پانی پلانے کا کھا مانگ لیا براہ مر تھے تو پانی پلانے لگے وہ سنجھو بس ہلوائی کے کوئی لڑکا رہا تھا اور یہ بڑے پریم سے اس کی سیوہ گراہکوں کی بھی کرتے اس کی بھی کرتے بڑی ایمانداری سے پریم سے ہلوائی پسند ہو گیا اس نے کہا کہ آؤ تمہاری پیسے دو پیسے کی پتی رکھ دے جائیں دکانے اس کے اور کوئی تھا نہیں برس آد برس رہ گئے اس کے پاس وہ بڑا بیمار تو اس نے اپنی وسیعت لے دی اور وہ یاروں روپے دین دکان مل گئی مالک ہو گئے وہ مر گیا تب ان کے من میں آیا کہ بھاگی نے کہا تھا کہ دیور جی کچھ کمانا تب نمت ماننا تو دس ازار اپیار اپنے کھر بھجنے کا بند برست کوئی پہلے بھیجتے ہوں گے کوئی ان بھی سے ٹراب مہاتمہ تو ہمارے دیکھے ہی ہوئے تھے تو اس سمیہ مانلا ان کی عوستہ سکتر برس ہو گئی تو آپ سے سو برس پہلے کی یہ بات اسی سمیہ پھر ان کو قیب ہوا دست ہوا روپیہ بھیجنے سے پہلے ہی بینار مڑی اور مرنہ سمجھ ہو گئے تو وہ سادو جو ہے وہی سادو جس نے ان کو کہ پہلے دن پہلے دایا اور کہا تھا کہ اپنا مات مات وہ آگئے اور اس نے کہا کہ دیکھو تم اچھے پہ ہو جاؤے لیکن تم نے میری بات مانی نہیں پیسہ اپنا مان دیا تو اب تم تین دن کے بیتر جو کچھ تمہارے پاس ہے سب بانٹ دے چلو میرے ساتھ تو وہاں سے پیدل ان کو کٹنی کے پاس لیا کٹنی ہے ادھر کوئی بلوارہ یا کوئی ایسی جگہ ہے جیسا بچپن میں شنا تھا بمبئی سے کٹنی کٹنی سے تین کوس پر کہیں دو تین کوس پر کوئی بلوارہ نام کی دے گا وہاں پہاڑ میں گفہ اس گفہ میں لا کے بیٹھا دیا ان کا نام رام خطاب رام خطاب مشہ تھا بیٹھا دیا اور کہہ دیا کہ تم اس گفہ سے باہر میں نکل سکتے چٹی بی سی میں پشا بی سی دونوں میں دونے میں سے پانچ کبھی کم نہ پانچ یوں کتے تو یہ ہوا جو جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو لا کے دی نہ اور جس کے پاس کچھ ہے اس کی رکھ چھ کر روان نے اس کی ذمہ واری اپنے اوقات رکھتے جو جی گیا سو تو ہے اور سوچتا ہے روٹی کہاں ملے گی تو اس کی جی 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 ہے سوچتا ہے پہلے ہم اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لیں پھر جو گا بیاس کر نے دیکھتے تو اس کا اپنا جو ہم بھاو ہے اس کی سمادھی کیسے ہوگی جو اکشم تو اس نے سویم کیا کہ سمادھی کہاں سے لگے تو میں نے اکٹھا کیا تو جو گت کھین کا جو ارث ہے وہ بہت ادھوت ہے اس کی ایک کتھا ہے سارے مہابھارت پر ایک لکشہ بھران یا لکشہ لنکار لاکش لوکوں کا لنکار یا لکشہ بھران ایسی تیکہ ہے میں نے کیول دو پر اس کے دونوں میں نے دیکھ تھوڑا پڑھا رہے سونگ پہنے جیسے اس کے لیفت ہیں ارجن مشت ان کا نام ہے ارجن مشت بہت ترد تھے جگنان پر میرے پہ اور مہابھارت پر ٹیک لکھ لکھ لاکش لوگ پر ٹیک لکھ نا کل معمول ی تھوڑے جو جو گک شیم بہاب میں ہم یہ سلوک ان کے سامنے آیا ہے بہت بہت کیا بہت بہت رہی تو بہامی پریہ پت پھوچت نہیں ہے کہ میں دھوکے پہنچاتا ہوں بہامی بہن کرتا ہوں یہ ہو رہ بہد بہ رہ بہ بن بہ 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 بن جاتے ہیں یہ اس کا بہ 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 آرد مشت شاہ نے اس پر لگائی ارطال اور بہامی کو ددامی بنا دیا ددام میں ہم جوگک چھے رہو ددام میں ہم چلے گئے سمدر شنان کرنے جب لوٹ کے آئے تو گھر میں ایک پچھتر کانڈو ملا ان کے جانے کے بعد ایک بالک توکری میں آل چاوال دکی سبجی سب لے کے ہر جن مشرقی پتنی کے پاس آئے تو اس کے شریف میں پیلا 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 جیسے حلدی لگی ہو جیسے سب تو پوچھا پندتانی نے کہ بیٹا یہ کیا ہے تو پھولے تھی یہ پندت جی نے ہم کو یہ پروکری لے کے بلایا ہے اور اور انہوں نے ہم کو پیٹ پیٹ کے ہمارے شریف پر چوٹ پہنچا دیا اس سے حلدی لے گا وہ تو چلا گیا اب گھر میں پندت جی جب لوٹکے آئے شریفتی تو بہت ناراض تھی اتنے سندر اتنے سندر اتنے منوہار اتنے موہد بالک کو تو انہیں چوٹ پہنچا دی وہ تو ٹوکری میں لے کے ہمارے گھر میں چاوال ڈال سب آیا ایسا کام کرتے ہو بہت بگنی اب ارجل مصر کو بلکل آسٹر چکت ہو گئے بولے کہ میں نے تو کسی لڑکے کو بھیجا نہیں کوئی سامان بھیجا نہیں کسی کو ہم نے پیٹا نہیں ہم تو سمو ترسنان کر کے جگنہ پرگوان کا ترسن کر کے ہم کسی دے گھر پہ آ رہے ہیں اس نے کہا کہ ہمارے پار کھو لڑکا دیکھو یہ دے گیا ہے یہ چاوال ہے یہ چاوال ہے یہ سبجی ہے وہ بیچار کرنے لگے بولے کہ دیکھو یہ بیٹا جو ہے یہ بھگوان کا شریع ہے اور اس میں جو میں نے کاٹ کوٹ کی ہے اس کے چوٹ بھگوان کے شریع پر لگے اور میں نے اس پر جو ہرطال لگائی ہے اسی کا پیلا پن بھگوان کے شریع پر پھا تو اصل میں جوگک شیمم ددامی پارٹس نہیں ہے جوگک شیمم وہامی سویم اپنے سر پہ ٹوکری لے کے بھگوان آئے تو اب ہم کو کیا ہونا چاہیے دیکھیں کب ہم کو نرجوگک شیم ہو کر کے مہا بھارت پر تیزہ لکھنی چاہیے ہمارے گھر میں کھانا پینا جو کچھ ہوگا جو جرودت پڑے گی اس کو بھگوان پورا کرے گا تو ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو سناتا ہوں ان کو جاننے والے لوگ یہاں ہوں گے دروی میں نام بتا نام تو اب یاد نہیں ہے پر میں بتا دیتا ہوں جو جوشی میں اب ایک دنڈی بھاڑا ہے جوگانند جی کے مرس سے اوپر تھی اور سب جو جنگا جی جنرل سے آتی ہیں ان کا پریلوے لائن کے پاس ہے وہاں دنڈی لوگ نباس کرتے ہیں ان دنوں وہ چیز جی برامان نے بنوایا تھا وہ مقام تب تک دنڈیوں کو دیا نہیں تھا اچھے مہینے آٹھ مہینے ہم بھی اس مقام میں رہ چکے ہیں باوہ جب گئے اڑیا باوہ جی ہوں گے تو وہ چوبے دیتے وہ مہراج یہیں تک تو دھوٹی پہنچے اور سابون آبن کبھر شریف میں لگاتے نہیں ترکاہ لگنگا شنان کرتے اور اپنے ہاتھ سے ہم لوگوں کی طرف جو بھوری بھولتے ہیں نا کہ باٹی تو وہ کھی میں تلنے والی ڈبونے والی باٹی نہیں ایسے آگ کے انگارے پر باٹی بناتے اور کچھ ہالو ہالو کا بھرکہ بناتے کھائیتے بس اور بس ایسے ہی لیتے شریف میں بس میں نے بابا سے پوچھا کہ دیکھو یہ جاتی کا تو برامان ہے صدا چاری ہے سنگھا وندن انگاشنان پرسیدن کرتا ہے پروپ کاری بھی ہے مکان بنا کے رہنے کے لیے دے دیا پر انتر اس کے جیون میں کوئی رس لکھائی نہیں پڑتا ہے بڑا روکش بڑا روکش چوبے چوبے جیتے مطورہ کے چوبے نہیں ہوں آمنوں کے طرف چوبے ہیں یہ بہت روکھا معلوم پڑتا ہے تو اتنی پویترتہ سے رہنے کے بعد بھی اس بیقتی کے جیون میں روکشتا کیوں گے بابا سے بابا سے سب کچھ پوچھ سکتے تھے بابا چوب پٹی سے تو وہ بولے کہ دیکھو اس نے جو کمائی کی اس کو دھرم میں لگا دیا بہت بڑیا مکان بنوا دیا ابھی تو ہم لوگ رہتے تھے رات دہنی سوامی رہیں گے یہ نشٹے ہو گیا تھا اس کو ساٹھ روکیہ مہینہ پینسن لیتے تھے تو وہ اپنی پینسن میں ہی وہ گجر کرتے تھے پرنٹو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ساتھوں لوگ بچھا مانگ کے کھاتے ہیں یہ تو بڑائی کمائی کھاتے ہیں بہت نکرشت ہیں نمکوٹی کے لوگ اور ہم اپنی کمائی اپنے پینسن کی کمائی کھاتے ہیں اس لیے ہم بہت اوچے بہت بڑے ہیں تو اس کے جیون میں جو رکشتہ ہے وہ ابھیمان کی ابھیمان کی رکشتہ ہے ساتھوں اپنی کمائی کھانے کے لیے نہیں ہوتا یہ ساتھوں اپنی کمائی کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے ساتھوں تو ٹوپ ٹوپ کر کے مان کے کھانے کے لیے ہوتا ہے اسی میں اس کا منگل ہے ایک کی بچھا کرنا تو ساتھوں کے لیے نشد بچھا بھی ایک کی نہیں ہونی چاہیے ایک آنم نہ تو گھنگی تو بریحسپتی سمادہ پی جدی بریحسپتی بھی روج نیمانتران دیں کہ ہمارے گھر کھاؤ چاہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے اور یہ تو سادموں کو سمجھتا ہے نگرشت اور اپنی پینسن کی کمائی کو یہ سمجھتا ہے اس لیے اس کے زیون میں یہ روکشتہ ہے جو لوگ جوگت شیم کا سویم پربند کر کے دیکھو نہ پرارب پر بشواس نہ لوگوں پر بشواس نہ دیوتا پر بشواس نہ عشور پر بشواس بشواس نام کی تو بستو ہے ہی نہیں اور جوگت شیم کی جب چنتہ ہوگی تو نہ تو بھگوٹ بشواس ہوگا نہ تو بھگوٹ پرین کا نرنتر پرواب ہوگا نہ تو چت برتی نبرت ہو کر کے سمادشت ہوگی اور نہ تو منن ندی دھیاسن ہوگا تو سادھک کے لیے ایک ایسی عوستہ اپیچت ہے جس میں وہ نردوگا کشیم ہوگا ہے اپنے جوگا اور کشیم کی چنتہ سے مکت ہو جائے وہ نے پھر کون کرے گا کہی رکھا ہے جوگ اچھے مم وہاں میں ہوں تو ویسے یوگ شبد کا ایسا بھی ارث مہاتمہ ہونے کیا ہے کہ جیسے وہ سادھن کر رہا ہے تو اس کے سادھن میں کوئی کمی ہے یہ اس کو معلوم نہیں ہے یہ وہ کرتا نہیں ہے یہ ہے تو بھگوان اس کو بتا دیتے اس کے سادھن میں جو نیونتہ ہے اس کی پورتی کرنا یہ جوگ اور اس کے پاس جو سادھن ہے اس سے وہ پرشت نہ ہو جائے گر نہ جائے اس سے گرنے سے اس کو بچانا اس کا نام کشیم تو جوگ کشیم ماں نے اپنے سادھن کی نیونتہ کو پورن کرنا اور جہاں تک ہم سادھن کے دوارہ آگے پہنچ گئے ہیں اس کو سرکشت کرنا یہ بھگوان کا کام اور چاہے کوئی جیان مارگ میں چھلے یدی اس کو بشواس رہے کہ جہاں ہم بھٹیں گے وہاں کوئی راستہ بتانے والا ہے چاہے کوئی جوگ مارگ میں چلے اور اس کو معلوم رہے کہ ہم جہاں اٹک جائیں گے جوگ میں اٹک نہ ہوتا ہے اور گیان میں اٹک نہ ہوتا ہے گیان جب اپنا مارگ چھوڑ کر کے اسٹی ناسٹی کے چکر میں پڑ جاتا ہے تغیر گیان اٹک جاتا ہے اور جب جوگ میں کسی ستیتی کو الگ بھومکہ جو بھومکہ پرابت نہیں ہوئی ہے اسی بھومکہ کو سربوت ہے نا وہ بھومکہ کو پرابت ہوئی نہیں ہے جس نچلی بھومکہ میں ہے اسی کو سربوت تم مان بیٹھتے ہیں اوپر والی بھومکہ مان بیٹھتے ہیں بطرق سمادھی کو بچار سمادھی مان بیٹھتے ہیں بچار سمادھی پری مان بیٹھتے ہیں آنند سمادھی کو اسمتہ سمادھی مان بیٹھتے ہیں اسمتہ سمادھی کو اسمپرگیات سمادھی مان بیٹھتے ہیں تو اٹک جاتے ہیں وہی پھر ان کی انتی نہیں تو جدی اس میں عشور پرندھان رہے عشور پر بشواس ہے تو وہ پرم کرونا ورنالے پرکرتی کے بشد سکتی اپادی دھارن کر کے جو نتی پورش بشیس بنا ہوا ہے وہ برو روپ سے یا نکسی روپ سے کلیان کرتا ہے تو جوگک شیم بہا میں ہم جو ہے نر جوگک شیم آتما ہم کو سویم کو ایسا موٹا سے موٹا اور مہین سے مہین جیون کے کھیل دیکھنے پڑے جہاں ہم بھوکے تھے وہاں ایک دن نہیں دو دن تین چار دن گوزن لے کے بھروار آئے ہیں تو جوگک شیم بہا میں جہاں ہم بالکل ارک شک تھے تیرنا معلوم نہیں ہے پانی یہ دھوپ رہتے مہا آکے پکڑ کے بچائے جہاں ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا کرایا نہیں تھا وہاں دور کے کوئی آیا اور دے کے بھاگے اس کو کیا معلوم کہ ان کے پاس رہے کے لئے تو یہ جو ہم لوگ سمشتی شکتی میں بشواس نہیں کرتے ہیں ہم سانس کو تو مانتے ہیں اور ہوا کو نہیں ناستک کی ستتی کیا ہے ناستک ناستک کی ستتی یہ ہے کہ وہ اپنی سانس کا چلنا تو قبول کرتا ہے کہ ہاں ہماری ناگ میں سانس چلتی ہے پرند باہر ہوا چل رہی ہے اس بات کو وہ نہیں مانتا یہ جو باہر کی پرانوائیو ہے اس کا نام عشوت اور یہ جو ہماری سانس چل رہی ہے اس کا نام جیو ہے پرانوپادک جیو ہے اور سمشتی بایو اپادک سمشتی پرانوپادک پرمیشور ہے ہم اپنی بدھی کو تو مانتے ہیں اپنی پرگنہ کو مانتے ہیں اور سمشتی پرگنہ کو نہیں مانتے ہیں تو اصل میں جہاں آگ لگتی ہے وہاں ہوا بہتی ہوئی بھی آتے ہیں بھی نہیں آتے ہیں تو اسی پرکار یہ جو عشوری شکتی کا عابربہ ہے یہ جیون میں ہوتا رہتا ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں بس کس دیوتا کا درسن ہو گیا اب اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے وہاں عشور آ کے بتاتا ہے کہ ابھی اس سے بڑا یہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم پتت ہو گئے مہا پتت ہو گئے اب اٹھ نہیں سکتے یہ بھی لوگوں کی ایک بھول ہے کہ جیون میں جو ایک بار دو بار چار بار بھول کر بیٹھا اس کو عشور نہیں اپنا لے گا یا وہ عشور کے مارگ میں آگے نہیں بڑھ سکتا یہ سوچنا بلکل گلگ گندے سے گندے کو بھی عشور قبول کرتا ہے پتت سے پتت کو بھی عشور چھاپی سے لگاتا ہے بھولے ہوئے کو مارگ بتاتا ہے تو یہ جو جوگہ کشیمم بہال میں ہم ہے تم نے بہت بڑیا یاد جلائی یہ تو سادھک کے جیون کا پران ہے سربسل ہے اور جب تک منوشیہ اپنے بل پورس پر لٹکا رہتا ہے سربسل جو تب تک کیا ضرورت ہے 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 موسیقی